جو ہمارا علی کا ٹاپک ہے وہ ہے نوٹس آف طلاق طلاق نوے دن گزرنے کے بعد ایفیکٹیو ہوتی ہے اور پھر ایرویو کو بل ہو جائے گی وہ ریووک نہیں ہو پائے گی اگر نوے دن میں جو ریکنسیلیشن ہوتی ہے ایفیکٹیو کی طلاق دینے کے کم سے کم نوے دن گزرنے کے بعد وہ طلاق ایفیکٹیو ہو جائے گی اور ایرویو کو بل ہو جائے گی اس کے لئے رولنگ بھی دے رہے ہیں دوہزار سولہ ایم ایل ڈی پیج ڈو ون ایٹ لاہورس میں یہی کہا گیا ہے دیکھیں سیکشن سیون ون میں نوٹس دیا جاتا ہے سیکشن ون ہے مسلم فیملیل آرڈینس کا اس میں خامن کے لئے کہا گیا ہے کہ جب وہ ڈیوورس کرے گا اپنی بیوی کو تو وہ یونین کاؤنسل کو نوٹس سرف کرے گا اس کو اطلاع دے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو ڈیوورس کر دیے اس کو نوٹس بھیلے گا یونین کاؤنسل کا وہ طلاع انویلڈ ہوگی جب سیکشن سیون کو کمپلائی کرے گا سیکشن سیون کے اطاعت وہ نوٹس بھیجے گا اگر وہ نوٹس نہیں بھیجتا تو اس صورت میں وہ ڈیوورس لاہ یہ کہتا ہے کہ وہ انویلڈ ڈیوورس ہوگی عدد کے بعد طلاع مکمل ہو جاتی ہے جو عدد کا پیرٹ گزرتا ہے نینٹی دن گزرتے تو افکورس وہ طلاع جو وہ افکٹیو ہو جاتی ہے اس کے لئے رولنگ بھی ہے دوہزار سولہ سی ایل سی لوٹ ہے فیفٹی فور سیونٹی ٹو لاہورس میں بھی یہی کہا گیا ہے اور اس کے لئے نوٹس جو ہے سالسی کاؤنسل کو اگر وہ بھیجتا ہے تو یہ لازمی اس کو بھیجنا ہے یہ میں نے ڈیٹری ہے لاہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر نہیں بھیجو گے تو وہ انویلڈ اٹھو کہ میں نے ڈیٹری ہے آپ کو نوٹس بھیجنا ہے یونین کاؤنسل سالسی کاؤنسل کو رولنگا ہے دوہزار سودہ سی ایل سی پیج ایٹ ون تھری لاہورس میں یہی کہا گیا ہے نوے دن کے اندر اندر خاند وہ ڈیووز کا نوٹس واپس بھی لے سکتا ہے اگر واپن لے گا تو سلا کر لے گا اور ڈیووز ختم ہو جائے گی اس کے لئے رولنگ بھی ہے دوہزار سولہ ایم ایل ڈی پیج ٹو ون ایٹ لاہورہ ہے طلاق دینے کے نوے کے دن کے بعد ہی ڈیووز یاد رکھے ایفیکٹیو ہوتی ہے جو ایدت کا پیریڈر وہ گزرتا ہے تو ڈیووز کنفرم ہوتی ہے سالسی کاؤنسل کے نوٹس کے نوے دن کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے ڈیووز کنفرم ہوتی ہے بلکہ ایسا نہیں ہے کہ سالسی کاؤنسل نوٹس دینے کے خاند جو اسبینڈ نوٹس دیتا ہے نوے دن اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ سالسی کاؤنسل اگر دو مہینے کے بعد نوٹس دیتی ہے تو وہ لیگلی طور پر تھا ہے جب تک وہ اس کو کنفرم نہیں کرے گا نہیں ہوگی ایدر وائز جو ہے نوٹس جب اسبینڈ دیتا ہے تو اس کے نوے دن کے بعد جو ہے اسبینڈ کے نوٹس دینے کی نوے دن کے بعد ڈیووز جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو رولیگ میں دے رہے ہیں دوہزر چودہ سی ایل سی ایٹ ون تری اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سالسی کاؤنسل کے نوٹس کے نوے دن کے بعد نہیں بلکہ اسبینڈ کے نوٹس دینے کے نوے دن کے بعد جو ہے وہ ڈیووز کنفرم ہو جائے گی وہ ایفیکٹیو ہو جائے گی جو رولیگ میں نے آپ کو بتایا ہے دوہزر چودہ سی ایل سی پیج ایٹ ون تری لاہور کیا ہے تو وہاں آج کے ٹاپ اس کے ساتھ اجازت دیں ایو آنائیز ڈی اللہ حافظ